چیئرمن نیب کی دائیناتی حکومت اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت راجہ و ریاض کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات سابق بیورکریٹ فواد حسن فواد سابق چیئرمن نیب قمر اس زمان اور سابق دی جی ایف آئی بشیر میمن دور میں شامل راجہ و ریاض کہتے ہیں دو جون سے پہلے تقرر کر لیں گے این آر او تیار قومی احتساب بیورو میں بڑی ترمی جیئرمن نیب کو ملزم کو معافی دینے کا اختیار تفریز کرنے کی تجویز بل کے مطابق معافی کے لیے ملزم کو سلطانی گوا بننا ہوگا ملزم کیس سے متعلق شواہد اور مکمل حقائق فراہم کرے گا معافی قبول کرنے والا کسی بھی سرکاری عہدے سے دس سال کے لیے نا اہل ہوگا الیکشن ترمیمی بل دو ہزار بائی سینٹ میں بھی کسرت رائے سے منظور اپوزشن کا چیرمن ڈائس کے سامنے احتجاج بل کی کوپیاں پھار دیں وزیر قانون کہتے ہیں ای وی ایم مشین میں کافی مسائل ہیں الیکشن کمیشن نے بھی مشین پر اعتراضات اٹھائے سپریم کورٹ کا ای سی ایل سے نکالے گئے ناموں پر اظہار تشویش چیر جرسس عمرتہ بندیان نے ریمارکس دیئے کرپشن اور ٹیکس چوری کے مقدمات سے متعلق نام ای سی ایل سے نکالے گئے 22 اپریل 2022 کو قوانین میں تبدیلی کی گئی جرسس منیب اقتر نے کہا کسی وزیر کا روس تبدیلی کی منظوری دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے کابینہ میں شامل ارکان کو فائدہ پہنچایا گیا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیف جسٹس عمرتہ بندیان نے ریمارکس دیئے ریپورٹ سے تاثر ملا معاملات کو غیر سنجید اقدامات سے کبر کیا قانون پر عمل کے کچھ زوابط ضروری ہیں ریاست کے خلاف کاروائیوں پر عدالت کاروائی کرے گی مہنگائی مقاوم مارچ کرنے والی حکومت نے مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پیٹرل کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا تیس روپے فی لیٹر اضافہ مہنگائی کا توفان عوام بلبلہ اٹھے پیٹرل ایک سو اناسی روپے چھاسی پیسے لائٹ ڈیزل ایک سو اٹھالیس روپے کتیس پیسے مٹی کا تیل ایک سو پچپن روپے چھپپن پیسے مفتا اسماعیل نے ملبا گزرشتہ حکومت پر ڈال دیا وزیر آسم آج قوم سے خطاب بھی کریں گے پیٹرل بم کی تباہی کے بعد بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کی شرک مانگ لی فی یونٹ سات روپے کا ہال ناک اضافہ متوقع پنجاب میں کرائیوں میں بیس فیصد اضافہ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ایک ہفتے کا آلٹی میٹم ڈیزل کی قیمت واپس لینے کا مطالبہ کراچی میں دباؤں کی قیمتوں میں غیر اعلانیا پچھاس فیصد اضافہ پینڈال اور ایسپرنچ چالیس سے پچھاس روپے میں ملنے لگی خصوصی ٹیکس لگانے کی تیاری کلی سٹیل، خوردنی تیل اور عزبیات کی سنتوں پر خصوصی ٹیکس لگانے کا امکان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ سنتوں کی منافع کی شرعہ زائد ہونے پر خصوصی ٹیکس لگایا جائے گا ٹیکس صرف ایک یا دو سال کے لیے لگایا جانے پر غور جائے اور پی ٹی آئی کے رکن میجر ریٹائر ساجد اور بیٹے پولیس اہلکار فائرنگ کیس میں زیرے تفتیش دونوں افراد فراد سیبل ایویشن تھانا مارل ٹاؤن نزیرے تفتیش انصداد دہشتگردی عدالت نے سات روز اس جسمانی ریمانڈ دے رکھا ہے ساجد کو پولیس تھرڈ ڈگری تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اہلہ خانہ کا عدالتوں سے نوٹس اہلیہ کا مطالبہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے